ستھر تھرا کر اٹھیں تھام کر رسا ہم سائیوں کے گھر گئی رفت اور کہا ایزا تم سب مدھی میرے شور شین سے اور کل بات مانا ہوں گی سوگے چین سے نگاہ شور اٹھا گے ظاہرا گزر گئی ہر امامہ ذر سے پھینک کے روئے امامہ بھی روتی بھی ملکے دینبوں کل سوم تھی قریب اور دور تھے حسین روتے تھے کھڑے فیدہ پکاری آپ کیا یاد آئے گے بولے حسین امامہ بکارے تو آئے گے ٹوٹے بندے گفر فاطمہ کے اور پھر ہاتھ نکلے گفر سے آئی آواز یاد آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین اللہم صلی اللہ محمد 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 اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 حسین یزید مردات محمد محمد علیہ السلام اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام اعوذ باللہ من الشبتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد کا ورسنین وکا یا زلجد والنعم یا زلفضل والکرم یا علی مسر والحمن یا خالق اللہ وبرکنو یا رب البیت والحرم السلام والنبی الامی المقی المدنی التجلدان والمجل ادام مالک الحدوث سلطان القدم ابل اقول والنحوث والبشر وحوالت العلال ابل قاسم محمد اللہ وبرکنو محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام محمد وبرکنو مالک نعمه وارس علمه وخلیفته صاحب ملویت تشویر والتکوین امیر المؤمنین وعلا السیدت المعصومت الجلیلہ اللتي ہی جوہرت القدس من الکنز الخفی بدت فاردت تالیات اللہ وفیم وعمت الوری بنم وعبیرہ سیما بقیت اللہ لازم فی الارزین روح له الفدا وارواه لا نمین ولمت اللہ علیہ آلائے مجمعین اما باتو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوید اللہ لی ادھے بینکم الرئیسات البیت ویطاہرکم تطیرہ اللہ وآلہ صلی علیہ محمد الفارق محمد وعجی الفرد ایام شہادت سیدہ ہے ہم سیدہ کی شہادت کی مناسبت سے امام زمانہ روحی روح انفیلہ کی فدمت میں تصدیت پیش کرتے ہیں یہ زندگی کے امتی ترین لمحات ہیں اور خوشتزمت ہیں کہ یہ بات آپ سیدہ کے ذکر کے لیے وقت کیا بیٹھے ہیں کہ خداوند ادھے ہیں انشاءاللہ ہم سے اس اقادت کو قبر و منظور کریں دوستوں نے اس مجلس کیلئے احتمام کیا ہے خداوندہوں کے دھروں کے اپنی غیبت ہے برکت نے ناسمہ کیا ہے خداوندہ جن مرومین کے نام لیے گئے ان کو حاضرین کے برومین کو جنت الفردوس میں جوارِ معصومی میں جگہ آتا تھا بارِ لا صدقہ محمد وعجی امام زمانہ کے ظنور میں تاجیر فرمائے اللہی آمین مرومین مہدی حسین وردہ یوسف حسین وردہ وردہ مولانا اجاز حسن بارِ لا صدقہ محمد وعجی مرومین کی مقفت فرمائے اللہی آمین بوجوارِ معصومی میں جگہ آتا تھا بارِ الٰہا یہ ذکرِ مقدس اپنی بر کیلئے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَ آجُوِدُ اللَّهُ لِلْمَ زِبَانَ قُمُ الرِّسَ اَاحلِ الْوَیْتِ خداوند عظیم کا ارادہ صرف آپ آہلِ بیغمبر کے بارے میں آہلِ بیتِ بیغمبر کے بارے میں یہ ہے کہ رجز کو آپ سے دوڑ رکھیں وَأَيُوْتَاهِ رَبُّ الْقَتِيلَةِ اور آپ کو پاکیزگی عطا کریں اس طرح سے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے خدا نے قرآنِ کریم میں آہلِ بیغمبر کے مقامات کو قسرت سے بیان کیا ہے باقی نبیوں کی آل کو خدا نے قرآنِ کریم میں ذکر کیا ہے لیکن اس طرح سے ان کے مقامات اتنی تاقیدوں کے ساتھ خدا نے بیان نہیں کیا لیکن آہلِ بیغمبر کو جب قرآن میں خدا بیان کرتا ہے تو ان کے مقامات کو بیان کرتا ہے اور ساتھ تاقید بھی کرتا ہے آیہِ مین یہ سورہِ عذاب کی آیہِ نمبر دیتس کا دوسرا حصہ ہے قرآنِ کریم کی جو ترتیب ہے موجود ہے اس میں اس کو حصہ کرا دیا گیا ہے آیہِ تطحیر کو حصہ کرا دیا گیا ہے تنتیس نمبر آیہِ کا دوسرا ورنہ نزول کے لحاظ سے یہ آیہِ اکیلی ناظر ہوئی ہے قصر سے روایات موجود ہیں کہ یہ کسی دوسری آیہِ کے ساتھ ناظر نہیں ہوئی بلکہ یہ اکیلی آیہِ ناظر ہوئی اور اس کی تقریباً لگ بگ ستر کے قریب روایات ہیں جس میں اس عظیم شاہ نے نزول کو بیان کیا گیا کہ کس طرح سے پاک بیگنبر نے اپنی اس کے ساتھ کے نیچے لیا ان چار ہزتیوں کو اور پھر خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اللہمہ ہاولائے اہلی خدا بندہ اہلِ بیتِ محمد یہ حضریاں ہیں جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں اور جبرائیل خدا کی طرف سے یہ آیت لے کر کے ناظر ہوئے کہ اے رسول یہ جو صاحبان کے ساہ ہیں میں نے صرف ان کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ رچ کو ان سے دور رکھو تو یہ ہے فعلِ خدا بند خدا کا کام ہے جو کام خود خدا ہم جان دیتا ہے اس کا ہونا یقینی ہے جو ہم سے طرف کرتا ہے انسان کا اختیار ہے کرنا چاہے کرے نہ کرنا چاہے نہ کرے کرنے کی صورت میں خدا نے فائدہ بیان کیا ہے کہ تمہیں یہ فائدہ ملے گا یہ سواب ملے گا اگر کرو گے اگر نہیں کرو گے تو اس کا جو نقصان ہے وہ گتنا ہوگا یہ انسان کا کام ہے جو خدا انسان سے طلب کرتا ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے ہو سکتا ہے خدا نے طلب کیا ہو اور انسان اسے انجام نہ دے نماز اس نے طلب کیا ہے کہا پڑھو ہو سکتا ہے کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے نمبر نے مالکہ سے ہے ذمہ دار ہے کل خدا کے سامنے جواب دے ہے جو سزا ہے وہ گتنی ہوگی لیکن اگر پڑھتا ہے تو جو خدا نے نماز کے فائدے ذکر کیا ہے وہ اسے ضرور منٹائیں یہ ہے کام جو خدا انسان سے طلب کرتا ہے لیکن جو کام خود کرنا چاہتا ہے اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کام انجام نہ پا سکے کہ وہ کہتا ہے میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے رکھ نہیں پاتی ہے تو یہاں پہ خدا منٹ اپنے فعل کے حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ میں نے کرنا ہے یہ کام لہذا یہ ارادہ خدا یہ ہے کہ بریجز کو آپ سے دور رکھیں خدا کا گام ہے بریجز کو دور رکھیں وہ یہ تو رہے رکھیں خدا منٹ کیسے رکھیں تو جب اس نے ایسا چاہا ہے تو یقیناً آر محمد کو ایسی طہرح حاصل ہے کہ بریجز کی قریبی کا تصور بھی نہیں کیا جاتا ہے تو یہ ہیں وہ ہستیاں جن کو خدا منٹ عظیم نے چادر کے بیچے لیا اب وہ ہستیوں میں پاک پیغمبر خودہ مولا ہے اور دو بیٹے ہیں اور ایک ہستی وہ ہے جو سائے وائے خانہ تھی جس کے گھر میں تشریف نائے پیغمبر بھی مولا بھی حسنین شریفین بھی موجود تھے اور اس ہستی کے گھر میں یہ سب کانا جانبایا اور واضح ہے کہ پاک پیغمبر سید نبی عمر مرسلین ختمی عمر طبق بلند ترین مناسے جس کائنات میں ہیں پیغمبر اکرم کو حاصل تھے مولا امیر سید العوسیہ اور وسیقین وہ آئیمہ امامت عثمہ کے حامل حصبی مولا امیر موجود تھے حسنین شریفین وہ اپنی تمام عثمتوں کے ساتھ وہ بھی موجود تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہستی کو چھوڑ کر جو کہ خاتون بھی ہے مرد بھی نہیں ہے باقی جو مرد موجود تھے ان میں اتنی بڑی بڑی ہستییں اس کائنات کی کہ تمام عثمت ہیں جن کے سامنے سروں کا بھی موجود ہے آپ بات کی طرح وہ توجہ ہو گئے یقیناً کہ یہ بہت بڑی بڑی ہنسکیاں ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ انسان اگر ایک شخص ہے کم پڑا رکھا ہے اور اس کے مقابل میں جن افراد کے بیج میں ہو رہ رہا ہے وہ سب کے سامن پڑا ہے تو وہ جو کم پڑا رکھا ہے وہ بہت بڑا عالم محسوس ہوتا ہے کیونکہ بہت کی ساتھ کے ساتھ جاہل ہیں تو وہ ان میں سے ایک کم پڑا رکھا بھی محسوس ہوتا کہ ماشاء اللہ اس کا بہت علم ہے لیکن اگر سب لوگ ہی پڑے رکھے ہوں اور ان میں کسی کی شخصیت کو مانوانا ہو بیان کرنا ہو تو اس کی شخصیت میں کم حضرت بہت زیادہ ہونے چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ شخصیت جو ان کے ساتھ موجود ہے اور ان میں سے مونتاز نظر آ رہی ہے کتنے زیادہ کم حضرت کی حامل ہو جاتا ہے حقیاء صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ تو جیسے جیسے اطراف کے افراد سے مقام پڑھتا جاتا ہے اسی طرح مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے ایک شخصیت کا مونتاز ہونا ایک شخصیت کا اُبھر کر سامنے آنا اور اس کے کمالات کا مان لیا جانا وہ وہ مشکل جاتا ہے جب اطراف کے افراد پڑھتے جاتے ہیں مقام رتب کے رحاظ آپ آپ دیکھئے کہ کسان کے نیچے جو ہستیاں موجود ہیں وہ ختم الانبیاء والمرسلین ہے سید روسیہ ہے سید روریہ ہے سیدہ شمعہ میں حضرت جلدہ ہے تو کتنے بڑے بڑے کمالات کے عامل افراد پڑھتا ہے ان میں ایک ہستی جنو نبی ہے نہ امام ہے نہ رسول ہے اس کی شخصیت کی اتنی ملت ہونی چاہیے اور پھر اور عظمت کا اندارہ کریے جب جب رحیم سواد کرتا ہے یارم پہ تو ہم تاہتاں کے سواح اللہ اللہ یہ کسان کے نیچے ہیں اے کون وہ ختم اللہ سباہلہ سباہلہ حضیعہ سلام اللہ 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 صلی اللہ محمد محمد آپ متوجہ ہوئے کہ مقام سیدہ کتنا حضرت ہونا چاہے کہ اولاں تو ان حضرتیوں کے درمیان میں کہ جو کائنات کے تمام کمالات کی حامل حضرتیاں ان کے درمیان میں اس شخصیت کو کرا دیا گیا ہے اور پھر نہ صرف خدا و دعظیم نے اقترار دیا ہے سیدہ کو ان مزور حضرتیوں کے درمیان میں برکہ تعارف بھی کروانے کی جب باری عام دیا ہے حضرتیوں میں سے کسی کا نام نہیں لیتا ہے برکہ نام صرف ایک ہی لیتا ہے باقی تعلقات کو زیادہ کرتا ہے یہ بتانا جاتا ہے کہ تو جان لو یہ برطن پاک خودمہ ہے اور باقی رشتہ آرہا ہے کہ تعلقات کو زیادہ کرتا ہے باقی رشتہ آرہا ہے سبحان اللہ یہ سبظہ رہا کر رشتہ آرہا ہے یہی بیانتی ہے کہ خدا و دعظیم ہم فاطمہ باقی رشتہ آرہا ہے بابا لوگا بابا لوگا باقی رشتہ آرہا ہے یہ فاطمہ آرہا کی اس کے رشتے میں باجر ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کے یہ رشتے بیانتی ہیں تو دارے تو کوئی نام نہیں لیا ہے ورنہ جو نام بھی وہاں میں موجود تھے صد کے ساتھ اتنے بابرکت نام ہیں کہ خدا و دعظیم نے خود اترام دی ہے یہ حسنیاں اس قائرات میں ایسی ہیں کہ جن کا نام بھی خدا نے خود رکھا ہے یہاں سے احتمام کا پتہ چلتا ہے کہ خدا ان حسنیوں کے لیے خاص احتمام کرنا چاہتا تھا لہٰذا نام جب رکھنے کی باری آتی ہے پاک پیغمبر کو شبہ بیراج خدا اندہ عظیم نے پوری تفسیر سے بیان کیا کہ کیسے میں نے آپ لوگوں کو خدم کیا کیسے میں نے آپ لوگوں کے نام رکھے اور کیا کیا میں نے آپ تو منصف عدا کیا خدا نے شبہ بیراج پیغمبر اکرم کو خود بیان کیا تھا کہ میں کیونکہ محبود تھا تو میں نے اپنے نام سے آپ کا نام رکھا اور آپ کو محمد کہا و جالتوکہ نبیم و رسولم میں نے تجھے نبی اور رسول محمد اطلاع اور پھر میں نے دوبارہ زمین پر نظر کی فختر تمہیں آلیاں اور میں نے زمین سے علی کو اختیار کیا وَأَنَدْ عَلِيُّ الْاَعْلَى مَخْتَرْتُهُ لَهُ عَلِيًّا اور میں علی آلہ ہوں اور اپنے اس نام سے میں نے علی کا نام نکال کرتا سبحان اللہ اور پھر آپ کی بیٹی کا اتقاف کیا اور اس کیلئے میں نے اپنے نام فاطمہ فاطمہ قرار دیا پھر ان کے بیٹے کے لئے حسن قرار دیا کیونکہ میں صاحبہ احسان ہوں اور پھر دوسرے بیٹے کے لئے حسین قرار دیا کیونکہ میں قدیم قرار دیا حضیح سلام حضیح سلام محمد 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 تحاظہ خودہ بند عظیم ان ناموں میں سے کوئی نام بھی ذکر کر لیتا تو نام بھی عظیم جو خود اس نے قرار دیئے بہ برکت نام ہے اور حسنی بھی عظیم ہے ان کی کوئی نظیر اور بسم نہیں ہے کہنات میں لیکن احسان نہیں کیا خودہ بند عظیم نے تعارف جب کرایا ہے تو نام صرف ایک ہی لیا ہے باقی کسی حسنی کا نام نہیں لیا کہا کہ یہ فاطمہ اور ان کے والد بیرامی ہیں فاطمہ ہیں اور ان کا شوہر ہیں فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں یہ ان حسنیوں کی بہچان ہیں بارگاہِ خدا ہیں خدا بند عظیم نے عالمِ نورانیت یہ عالمِ دنیا میں یہاں میں بھی اسی طرح سکھیاں اور عالمِ نورانیت میں بھی بلکل یہی انداز اختیار کیاں حدیث صحیح محصول نے ارشاد فرمایا کہ آدم و حبہ کو جب جنت میں خدا بند عظیم نے جگہ دی ماشای آبتہ بخترا آدم و حبہ جنت میں چل رہے تھے تو آدم نے حبہ کو دیکھ کر کہا کہ مجھے لگا ہے کہ خدا نے ہم سے افضل مغروب کوئی تھی خلق دی اس لیے کہ ہمیں خلق دیا فرشتوں سے سجدہ کروایا اور پھر جنت جیسی جگہ میں ہمیں جگہ آدھا کروائیں تو ہم سے زیادہ مغرم مغروب خدا کی بردہ میں اور کوئی نہیں ہے جب آدم نے یہ اظہار خیال کیا تو خدا نے جبرائیم سے کہا جو جبرائیم جا کر کے آدم کو دکھاؤ کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو میں نے عزت و کرامت بخشی ہے اور ان کی وجہ سے میں نے آدم ہو آدم ہو آدم آدم میں آدم جبرائیم آئے جب آدھا جبرائیم آئے اور آدم محبت و ریہا جنت طرف دوس میں لے گئے ایک محل کو گولا اور اس محل کے اندر لے کر کے داخل ہوئے تو ایک نور کا تخت ہے جس پر ایک نورانی مستور تشریف ہوں اس کے سر پہ تاج ہے گرے میں برو بند ہے کانوں میں گوش پا رہے ہیں آدم نے سوال کیا کہ جبرائیم جاں مجھ سے پہلے کہ خدا بند عظیم نے کچھ ہستیاں کو خلق دیا ہے تو جناب جبرائیم نے کہا کہ آدم اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو خدا تو جب بھی خلق نہ کرتا یہ عرش و قرصی یہ جرنب یہ دنیم سب کچھ خدا نے خلق دیا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ موجود ہیں ان کی وجہ سے خلق دیا ہے تو آدم نے پوچھا کہ جبرائیم یہ بستور کون ہے جو تخت پر نورانی شد جو کے تشریف فرما ہے تو جناب جبرائیم نے عرض کیا کہ اے آدم خدا بند عظیم نے اس عرض کی کوئی عظمت بخشی ہے کہ یہ آخری نبی جو آپ کی اولاد سے ہوگا اس کی بیٹی فاطمہ دلزہ رہا ہے اور اس کے سر پر جو تال ہے یہ ان کے بابا کی ترجمانی کر رہا ہے جو قرے میں بلوکاند ہے یہ ان کے شوہروں کی ترجمانی کر رہا ہے جو کانوں میں کوشوارے ہیں یہ ان کے دونوں بیٹوں کی ترجمانی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی مرکز و مہبر آدم محمد میں فادمہ دراتی آدم اکرانیت میں بھی ظاہر آ کے وجود کو رہا ہے سبحان اللہ کوئی ایسی عظمت تو سیدہ کو حاصل تھی وجود سیدہ میں خدا عدد عدیم نے کوئی ایسی حققتیں قرار کی ہیں کہ نبوت کے لیے بھی ضروری ہے سیدہ کا وجود اور امامت کے لیے بھی ضروری ہے سیدہ کا وجود چونکہ خدا نے پیغمبر اکرم سے ایک صورہ جو کا حصد نے ارشاد فرمایا ہے وہ عجیب لفظ ہیں جو خدا نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا آتَ اِنَّا کَلْ کَوْسَرْ پہلوں پر ہم نے آپ کو خیرِ قصیر عطا کیا ہے فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنَحْتُ آپ اپنے رب کے شکرانے کے طور پر نمازیں پڑھیں تکبیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں یہ خضو و خشو کی انامت خدا کی بارگاہ میں توازوں کے طور پر اپنے ہاتھوں کو جب تکبیر کہو تو ضرور بلند کرنا اِنَّا شَانَا کَهُوَا لَبْتَرْ میں خدا بندِ رضیم تمہارے ساتھ بادا کرتا ہوں کہ تمہارا دشمن اس دنیا سے بے ناصر جائے گا اس کی ناصر باقی نہیں رہے گی آپ کے لئے میں خیرِ قصیر آپ کو عطا کرتی ہے اب وہ خیر باز مفسرین نے کہا کہ نارم الگوثر نارم بالجن کہ قوسر جنت میں ایک نحن ہے جو خدا نے اس صورت میں بیغمبر کو عطا فرمانے کا تذکرہ کیا ہے یہ ایک جنت کی نحن ہے ایک سوال ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں جنت جو ہے وہ واقعی مررشات فرماتے ہیں اِنَّا جَنَّتَ اَشْتَابُ اِلَا اَرْبَعَاتِ مِنْ اَسْحَابِ جَنَّتَ مِنْ چَوَارْ صَحَابِيُوں کی مُشْتَابِ رہتی ہے سَلْمَانُ عَبُوْزَرْ مِقْدَادُ عَلِيِ جنت ان کی مُشْتَاب رہتی ہے وہ جنت جو مُشْتَاب ہے بیغمبر کے چار اصحاب کی کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس کی ایک نئے بیغمبر کو بتا کرے اور اس کے بعد اِحسان جنت لائے کیسے ہو سکتا ہے وہ نہیں سکتا ہے اس لیے کہ جنتوں کے نور سے کل کوئی ہے اور جنت کا حسن یہی ہے کہ آلِ محمد جنت میں موجود ہوں گے ورنہ جنت کا کوئی حسن نہیں ہے میں یہ باتیں بیان کیا کرتا ہوں کہ جنابِ جعبِ جوفی بہت قریبی صحابی تھے اور صاحبِ صرف تھے امامِ جعفر صحبِ محمدِ 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 ایک دن خواہش کی حضرت سے کہ مولا میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں حضرت نے تیاری کروائی اسے اور جنت لے گئے اور جب جنت دیکھی وہ واضح ہے جب ہی ایسی ہے کہ جب وہاں پسانے لگے تو جعبِر نے عرص کیا کہ یبنہ رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ادھر ہی کہہ جاؤں تو آپ نے ارشاد فرمایا جعبِر کیا ہو کیا ہے تو ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں کتنا فرق ہے اور سلمان عرصی میں تو میرے خاص صحابی ہو سلمان علی کے خاص صحابی تھے سلمان نے نہیں خواہش کی تھی مولا نے فرمایا تھا سلمان جنت دیکھنا چاہتے ہو سلمان نے عرص کیا مولا آپ اگر فرمائے تھے تو میں دیکھنا چاہوں گا مولا علی دے گئے سلمان کو جنت میں اور جب باپس آنے لگے تو مولا نے فرمایا سلمان تمہیں دردے نہ چاہتے ہو تو رہ سکتے ہو سلمان نے کہا مولا سلمان کی جنت وہی ہے جہاں پہ آلی ہوں گے مولا علی ہوں گے سبحان اللہ لہذا جنت تو وہ ہے جہاں پہ آرِ محمد ہوں گے جنت میں بھی آرِ محمد ہیں اس لیے جنت مغیر و مطلوبِ مومن ہے بڑھنا جنت میں کوئی فرق نہیں ہے نعمات کی قصر تو کبھی فرق نہیں پڑھتا ہے آرِ محمد جو کہ موجود ہے خداوندِ عظیم کا قربہ ہے مہاں پہ اس لیے جنت جو ہے وہ مومن کی مطلوب ہے اور مومن چاہتا ہے کہ وہ جنت چلا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوندِ عظیم ایک لہر جو اہدنت تھی وہ کہے پیغم پر وہ کہاں پہ وہ آگ کو بھی نہیں نہیں پیغم خداوندِ عظیم قیامت کے دن خدا اپنے حدیثوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حعود بھی نہ ہوگا عریب وہاں پہ بلانے والے ہوں گے سبحان اللہ لباب الحمد بھی رہے ہوگا عریب اس کو اٹھانے والے ہوں گے اور اس لباب الحمد کے نیچے تمام انبیاء آجائیں گے آدم ومندور نہ ہوا آدم اور آدم کے پاس سارے قبی میرے لباب الحمد کے سارے کے نیچے ہوں گے منا فخرہ میں اس پہ کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں حوزِ قو سلطانی بلایا جائے گا توہلی بلا رہے ہوں گے وہ ہمارا ہوگا جنت و جہنم کی چاویاں فرشتے ہو رباب کی ضرمت میں نہ کر کے پیش کریں گے یا رسول اللہ خداوندِ عطیم نے یہ چاویاں آپ کی ضرمت میں پیشتی ہیں یہ آپ نے اختیار ہے وہاں پہ پتہ چلے گا بحشت میں حسمتِ سیدِ قومین پاک پیغمبر کیا ہے خدا کی بارگاہ میں کتنا مقام حاصل ہے پاک پیغمبر کی ہستی کو وہ کہاں ماتید پتہ چلے گا اور پھر پیغمبر کے ساتھ ان کی آن کو کہ چار ہستیاں پیغمبر کے ساتھ ہوں گی درشاد فرما دے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ وقت وسیدہ کی اوپر کون ہستیوں ہوں گی تو فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسین میرے ساتھ ہوں گے میں حضیرِ قلس میں جگہ ترار دی جائے گی وہاں میں میرے ساتھ یہی حسدیاں ہوں گی لہذا ایک نہر دے کرکے خدا قدن احسان نہیں جدنا سکتا پیغمبر اکرم چونکہ مشتاق رہتے تھے نبی اس طرح سے ہیں کہ خدا کی بارگاہ سے دعا کرتے رہے خدا بندہ ہمیں بارس عطا فرما جو ہمارے وجود کو باقی لکھ سکے وہ براس جو انبیاء طلب کرتے رہے وہ ان کے وجود کی بقا کی بارِ الٰہ ہمیں نورا عطا فرما پھر عطا فرما جو ہمارے بات ہمارے کمالات کا عطا بنے ہمارے وجود کو باقی لکھ سکے ہر نبی نے خدا سے یہی دعا کی پیغمبر کی بھی یہی خواہش تھی بارِ الٰہ میرے کوئی مارس ہونا چاہیے جو میرے کمالات کو دنیا میں باقی لکھ سکے خدا نے کہی کو فرمایا ہے کہ اے رسول نبیوں کو میں نے اولادِ ضرور عطا کی ہے بیٹوں کے ذریعے سے ان کے وجود کو باقا بخشی ہے اے رسول میں آپ کو ایسی بیٹی عطا کر رہا ہوں کہ دنش کی نظر سے پیغمبر کیا خدا بند عظیم نے یار امام آپ کی عورت سے کرا دیئے اور یوں نہیں ہے کہ صرف والدہ ہونے کا فقر اور عنوان کا سیدہ کو حاصل کہ میں آئمہ کی والدہ ہوں نہیں آئمہ کی اپنی صدی والدہ بھی موجود تھی اس وجہ سے نہیں سیدہ کا یہ مقام تھا کہ آئمہ طاہرین سیدہ کی عظمتوں کے سامنے باوجود اس کے کہ وہ امام کائنات ہیں تمام عظمت انہیں حاصل ہیں لیکن جب ہم امام کے سامنے ہوتے رہے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی گئے ہیں جیسے وہ حدیث معروف کہ امام حسن افسریا علیہ السلام کہ ہم خدا کی طرف سے حجد ہے پوری مغروب پر اور ہماری جتا خدا کی طرف سے ہم آئمہ کے اوپر حجد درار دیں یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آئین ماں کے اوپر حجت کرار کہ خدا اتنی بذر بہت اتنی بذر بہت نہیں چاہے کہ آئین ماں کے اوپر حجت کرار نہیں چاہے اس حدیث کا آسان لفظوں میں تلٹمہ یہ بتا ہے وہ یہ کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں آپ کے اوپر حجت تو جتنا فرق ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے اسی طرح سے ہماری جاتا ہے ہمارے اوپر حجت یہی بہت ہے کہ بارویں امام ارشاد فرماتے ہیں میرے لئے میں امام زمان ہوں میرے لئے میری جدد آرہا اسوہ حسنہ ہے امام محصوم اس طرح سے فرما رہا ہو تو ضرور کوئی ایسا حقام کوئی ایسا منصف حسن کا سیدہ کو کہ جس کا ہمیں نہیں بتا ہم نہیں اس کو احساس کر سکتے لیکن خدا نے اس طرح سے فرار دیا ہے آپ دیکھئے مباہلہ میں خدا بنت عظیم نبو عد برگامر کا مسئلہ تھا نئی مہنہ جب کوئی فارم ہے تو خدا نے کہا کہ میرے رسول اپنی صداقت کو منوارے کے لئے آپ ایسا مباہلہ کروائیں مباہلہ کے لئے بس کو ساتھ لے جانا ہے خدا رہنا مائیت فرمائی کہ یہ ہستی ہیں اپنی اولاد اپنی جان اپنے بیٹے انہیں لے کر کے آتے ہیں مباہلہ کرتے ہیں یہ جب رہیل نے کہا کہ یہ آپ کی حال ہے آپ بینے ساتھ لے کر کے جائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے لہٰذا حدیث صحیح جس میں کوئی شد کوئی شمع نہیں ہے فَدَعَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَنًا آپ پیغمبرت مباہلہ کے لئے نکلنے لگے علی کو ساتھ لیا فاطمہ کو ساتھ لیا حسن کو حسین کو ساتھ لیا اور اسی ترقیب سے جیسے آیت تطہیر میں قرار دیا گیا تھا اسی ترقیب کے ساتھ آپ مباہلہ کے لئے بھی حسین کو سینے سے مگایا ہوا تھا امام حسن گومنی سے پکڑا ہوا تھا آپ کی پشت پہ جناب سیدہ موجود تھی اور پشت سیدہ پہ مولا عمیر موجود تھی اس ترقیب کے ساتھ تشریف لے گئے اب ایک سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ بیٹی گونے جانے کی کیا ضرورت تھی آپ نبی نبوت کا مصد باقی تین ہستیاں امام جو اس شریعت کی محافظات کے بعد بننے والی ہیں شریعت پہ ترجمان بننے والے ہیں حادی امت بننے والے ہیں حجت ارہائی لوگوں پہ بننے والے ہیں ان کا جانا بھی سمجھ آتا ہے آپ کا جانا بھی سمجھ آتا ہے آپ کی بیٹی کا ساتھ جانا یہ جس وجہ سے ہے یہ دونوں منصف جن کی مقاق کے لئے جن کی صداقت کے لئے آپ تشریف لے جا رہے ہیں ان منصف کے حامل تو آپ ہیں آپ کی بیٹی نہ نبی ہے نہ امام ہے اس کے باوجود آپ لے جاتے ہیں نہ صرف لے جاتے ہیں بلکہ برکسی حیثیت حاصل ہے ہمیں بتانے جائیں ہیں کہ خدا کی نظر میں یہ ہستی اتنی بلند و بڑھتا ہے اتنی بلند و بڑھتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں امامت اور نحوکت کے بیٹ میں ہلتہِ بسر اور تعلق اگر کسی ساتھ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے وہ فائدہ میں وہ ساہرہ کی حصدی کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ برائے کسی نے دیا امام اعظمہ بلندہ سلام 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 اب میں اس آیت کے ہواے جیسے مفتقود نہیں کرتا ہوں کہ جو اگرے دو جملے ہیں اس میں سے یہ تھا پوری طرح شدیق کرا پی گئی ہے تو منت ہے ہم مباہدہ کریں ہم کا باپ بیگمبر نے اپنا نہیں فرمایا کہ میں مباہدہ کروں گا ربوت تو میری ہے رسالت میری ہے میں مباہدہ کروں گا فرمایا گی تو منت ہے کہ ہم آنے والے ہیں سب کا معاملہ ہے لہذا ہم سب مقاہدہ کریں گے فنجا اللہ نداللہ عدل قادمین اور ہم آنے والے سب کے سب اس طرح سے ہیں کہ ہم اللہ کی لانت قرار دیں گے قادمین بند آپ نے گوھر کیا کہ خدا سیدہ کو شریک قرار دیتا ہے اس منصف میں جس منصف کی حفاظت کے لئے پاپ بیگمبر کو تشریف لے جانا پڑا مقاہدہ دیں گے سیدہ کو شریک قرار دیا گیا اس کام کے کہ سیدہ ساتھ ہوئی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اگر سیدہ ساتھ نہ تو یہ مقصد کامل میں ہو سکتا حجود ظاہرہ مقصد امامت کو بھی مقامل کرتی ہے اور مقصد رسالت کو بھی مقامل کرتی ہے سب آدھر یہ قرآن کریم کی موجود ہے یہ کسی حدیث کا مصادہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ حدیث سے زہیب پیوز اختی ہے نہ قرآن کریم میں خدا بند عظیم نے اس طرح سے فرمایا ہے مقام سیدہ کی ترجمانی ہیں یہ آیتیں جو قرآن کریم نے آئیت دیر ذکر کرتی آیت مباہدہ ذکر کی گئی سورہ دہر ذکر کی گئی یہ عظمت سیدہ کا مبولدہ ثبوت ہے قرآن کریم میں خدا بند عظیم آگر کرتی ہے سورہ کاؤسر عظمت سیدہ تمام عظمتوں سے پڑھ کر سب سے بڑھی عظمت سیدہ کی سورت کاؤسر خدا بند عظیم نے بیان دی ہے اِنَّا آتَا اِنَا قَوْسَر بے غمبر عبر کو خدا فرما رہا ہے کہ جس حسنی کو پوری قائنات کے لئے خدا نے رحمت کر رہا بھی وَمَا رَسَلْنَا قَالِلَّا رَحْمَتَ لِلَا رَبِينَ اَقْرِ رَبِينَ میں نے آپ کو اس قائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور جس حسنی کا وجود پوری قائنات کے لئے رحمت ہے وہ کون سا وجود ہوں میں چاہتی ہے جس کو پیغمبر کے لئے خدا کہنا ہے کہ میں نے آپ کے لئے اس وجود کو خیرِ قصیر بنا دی سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبر کے لئے خیرِ قصیر معمولی بات نہیں ہے کہ قوسر ہے آپ کے لئے فاطمہ خیرِ قصیر ہے آپ کے لئے فاطمہ کا وجود اور یہی وجہ ہے کہ حضور کا جو بڑھتا ہو ترسہی اداعیہ ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ صرف بیٹی ہونے کے ناتے نہیں وہ مقامِ سیدہ ہے جس کی بنا پر بیغمبرِ اکرمِ سیدہ اور پھر سیدہ کے لئے خصوصیتیں حاصل ہیں باقی کسی اور کو اس کا عینات میں بلکل حاصل نہیں گئی ہے لگ با بیغمبر تک آئیمہ تاہرین تک جو خصوصیت سیدہ کو حاصل ہیں کسی اور کو اس کا عینات میں حاصل نہیں ہے ایک حدیث ہے دو حدیث ہیں دونوں بی بی آئیشہ نے روایت کیا اور دونوں کی صند بھی صحیح ہے کسی نے حدیثوں کا ارکار نہیں کیا ہے کہ ایک حدیث میں جو ہے وہ یہ ہمارے بیغمبر کو بیان کیا گیا ہے کہ کہ پاک پیغمبر بہت قصر سے اپنی بیٹی کے بوزے لیے کرتے ہیں یہاں تک کہ بی بی آئیشہ پرداش نہ کر سکیں بی بی آئیشہ سوال کیا رہے ماں تو کسی تکبیل ہا یا رسول اللہ وہیہ ذات و پانن کہا نہا اصل طالب وہاں وہ قبیتی بیان کر دی کہ یا رسول اللہ فاطمہ بچی نہیں ہے بیٹی انسان جو بیٹی سے محبت اور پیار کا ادھار کرتا ہے جب جھوٹی ہوتی ہے تب ہی کرتا ہے جب بچی بڑی ہو جاتی ہے شادی شدہ ہو جاتی ہے پھر تو نہیں اس طرح ادھار پیار کیا جاتا ہے یا رسول اللہ وہیہ ذات و پانن آپ تو ان کا شعر موجود ہے آپ پھر بیٹی کو اتنا زیادہ چوندے ہیں اور وہ انداز بھی بیان کی ہے کہا نہا اصل طالب وہاں یا رسول اللہ گویا کہ آپ شہد کھا رہے ہیں اس طرح سے فاطمہ تو وہاں یہ پہلیت کی جو بی بی آئیشہ نے اپنے لفظوں میں بیان کی کہا نہا اصل گویا یا رسول اللہ یہ شہد ہے اور آپ شہد چاٹ رہے ہیں اس طرح سے آپ فاطمہ سے اتنے زیادہ بھوسے خوبیر تو بھوسے سر پہ پہتہ لے کسی کو محسوس نہیں ہوتا لیکن آپ اندازہ لگا ایک بزرگز تھی جس کی عمرہ ساٹھ سال باس ایک سال عمر ہو اور یہ بیٹی پندرہ سال سولہ سال کی عمر میں ہو پاہ پیغمبر پہ تاخل ہو پاہ پیغمبر کھڑے ہو اور اسے بھوسے دینا شروع ہو ساٹھ سے چون رہے ہیں ساٹھ چون رہے ہیں گردن چون رہے ہیں سال عمرہ سال عمرہ سال بھوسے دے رہے ہیں کہ بی بی آئیشہ پرداشت نہ کرسکی کہا جا رسول جنہائی تنے زیادہ بھوسے آپ کیوں دیتے ہیں بیغمبر نے بجا بتائیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں فاطمہ کے زیادہ بھوسے جو لیتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ یہ میری بیٹی اس لیے نہیں میں بھوسے لیتا ہوں میں جب میراج پہ گیا کشاب میراج خیر کر جنہاں میں درنا تمہیں داخل کیا گیا میں جنہاں میں جنہاں کے ایک درخت پر کڑا ہوا اس سے زیادہ خوبصورت درخت میں کوئی نہیں دیکھا تھا اس سے زیادہ نورانی تار اس سے زیادہ خوشبتار تار ایسا درخت میں جنہاں نہیں دیکھا جبرائیل نے مجھ سے کہا یہ درخت توبہ ہے یہ درخت توبہ ہے جبرائیل نے شجر توبہ سے ایک بات توڑا اور آگر کہ مجھے پیش کیا اور عرض کیا کہ خدا فرماتا ہے کو جا رسول اللہ آپ اس بھر کو تناول فرمائیں خلا فرماتا ہے آپ اس بھر کو تناول فرمائیں میں اس بھر کو جب چیر آنا تو اس میں سے ایک نور بلند ہوا میں نے کہا جبرائیل یہ کیسا نور ہے جبرائیل نے کہا آدم منصورتن فرس سما و فاطمہ فرق یا رسول اللہ آسمان میں اس نور کو منصورہ کہتے ہیں زمین میں اس نور کو فاطمہ کا جائے راڑیے سلام اللہ صدی اللہ محمد فارق محمد محمد اس طرح سے شجرے پپا سے میری سلب میں مندقل ہو اب بہر بیان کی کہ میں کیوں جو ہوتا ہوں فرماتا ہے رسول اللہ محمد سالس اللہ محمد جب بھی خوشبو کا مہدحل ہوتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کے بوزے لئے نہ ہوں جنات کی خوشبو آتی ہے محمد ابت بات رہے ہیں میرلیے جنت ہے تو میں سے hasak مشتاق جنت ہے میں بھی جنت کا مجھتاک ہوتا ہوں تو یہ بیٹی جو جنت موجود ہے محمد کے لیے جنت میری بیٹی زادر آمد ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اس جنت کی خشکو کا میں مجھتاک ہوتا تو آپ نے بیٹی کو چھونتا ہوں جنت مجھتاک ہے پیغمبر کے اصحاب کی نہ کہ پیغمبر مجھتاک جنت ہو فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو اشتیاب ہو سکتا ہے جنت کا مجھے بھی جب جنت کا اشتیاب ہوتا ہے تو میں آپ نے بیٹی کو جب چھونتا ہوں تو مجھے جنت کے خشکو آتی ہے اس حدیث سے ایک اور وجہ پتہ چکتی ہے کہ سیدہ صلی اللہ علیہ حافظ نور کو دنیا میں بھیجنے کے لیے خدا بند عظیم نے کسی نبی کی صلح کو بسیتہ کرانی دی ہے یہ عظیمت اور یہ خصوصیت کسی اور کسی آرکس ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے جب ہمیں ایک نور کی شکل میں خلق دیا اس کے پاسوں پہ آدم میں منتقل کیا گیا پھر اس طرح سے پاکیزہ انبیاء کی صلحوں میں یہ نور منتقل ہوتا رہا عبداللہ اور عبداللہ کی صلح میں خدا بند عظیم نے اس نور کے دو حصے کر دیا مجھے صلح عبداللہ سے لکھانا علی کو صلح عبداللہ سے لکھانا علی کو صلح عبداللہ سے لکھانا بیگمبر نے یہ بیان کی ہے کہ ہم آئیمہ کو بھی اور مجھ نبی خطی مرتبت کو بھی خدا بند عظیم نے دنیا میں بھیجنے کے لئے انبیاء کی پاکیزہ صلحوں کو وسیلہ تراب دیا ہے ہم پاکیزہ صلحوں میں منتقل ہوتے رہے لیکن کیا مقام ہے سیدہ کا کہ خدا بند عظیم نے کسی نبی کی صلح میں نور سیدہ کنوں کا دن نہیں کیا بلکہ شجرہ کوبہ کے پن میں کرام دیا اور جب دنیا میں بھیجنا تھا اے غمبر کو ایک خصوصی محراج کے لئے بلایا اور نور سیدہ بلا باز کسن پر بھی نور میں منتقل کیا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سیدہ کے مقام کو سمجھنا ممکنے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا دیکھئے دیکھئے پاک بھئی عمر کی زبان سے یہ حکمِ خودا ہے بھئی عمر نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرزہ لی رضا فاطمہ وحجہ وزنے کا زبان حدیث صحیح ہے واضح ہے جنابِ حاکر نے ہم مستدرک میں حدیث کو نت کیا اور حدیث صحیح ہے حافظہ حجہ میں اپنی تعلیم میں ذکر کیا حدیث کو حدیث وہ سے قوات تسیم نے ذکر کیا اور اس حدیث کو صحیح قراب دیا ہے بعض میں اعتراض کرنے کی کوشش کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص کی رضا و غضب جو ہے اس کے طاپِ خدا کی رضا و غضب ہو جائے یہ جہاں پر بغزِ غرب ہے نا یہ اس کے حسابت ہے ایک حدیث ہے مولانی کے حوالے سے پر پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے یا بھرین حبیبوں کا حبیبی وحبیبی حبیباللہ تیرا دوست میرا دوست ہے میرا دوست خدا کا دوست ہے تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے حدیث صحیح ہے حاکر نے مستدر میں نہیں کہا حدیث سے صحیح ہے ذا بھی پرداشت نہ کر سکا اس نے تلخیص مستدر لکھی ہے وہ پرداشت نہ کر سکا ایسا حدیث کو کہتا ہے کہ حدیث کی سنت میں وہ کوئی اعتراض نہیں لیلا وَلْ تَلْقُ يَشْحَتْ عَنَّهُ بَاطِلْ میرا دل کوئی دکھتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی اس وجہ سے کہ ایک شخص کی دوستی اور نشوانی کیسے خدا کی دوستی اور نشوانی بن سکتی ہے محمد کا وہ اس لوگوں کے دلوں میں کہاں تک سکتا ہے کہ جب حدیث صحیح نہیں کرتے ہیں پھر ہم نے دل کو پیش کرتے ہیں کہ ہماراں دل نہیں مانتا ہے اس بات کو یہی وجہ ہے کہ منافق نے دل میں محبتِ عالی نہیں آسکتا ابنِ عباس کے روائے پر اکمنا نارفر منافقین لِذَا مَنَا رَسُولِ اللَّهِ بَعُزْهِمْ عَلِيَ النَّبِي بَالِبْ کہ ہم منافقوں کو پہچان کر دے حضور کے دنوں میں علی کے بغز کے ذریعے سے جو ذکرِ عالی سے جس کی طبیعت خراب ہوتی تھی ہمیں بہتر لعظت ہے یہ منافق ہے نارا حضوری حضوری عالی محمد اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ بغزِ عالی محمد میں ان کے بائیات ان عظموں کو قبول نہیں کر سکتا ہے یہ حضوری کیسے ہو سکتا ہے ایک ہسنی جو ہے اس کے رضا و غزب کے ذریعے سے خدا کا رضا و غزب نانا دو ہسنیاں ہیں کائنات خدا بندہ عزیم اور پہنم پر یقین یہ آخرین ہسنیاں اس کائنات دونوں کا رضا و غزب سے یہ تاکہ رضا و غزب کے تابع کر رہنے ہیں خدا کے لئے پہنم پر بھی ارشاد فرنا ہے خدا راضی ہوتا ہے فاطمہ کی غزب سے خدا غزبنات ہوتا ہے فاطمہ کے غزب سے اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے صحیح بغالی میں حدیث ہے فاطمہ بضعتن مننی فاطمہ میرا حصہ ہے یو غزبو نہیں ماں یو غزبو ہاں جو چیز فاطمہ کو نراز کرے وہ مجھے نراز کرتی ہے یرزی نی ماں یرزی جو سے نرازی کرے وہ مجھے نرازی کرتی ہے پہنم پر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس قائنات میں محمد و غزب کی غزب اگر سمجھنا چاہتے ہو تو فاطمہ کی طرف دیکھنا جس پہ فاطمہ نرازی ہو اس پہ خدا نرازی ہو اور جس پہ فاطمہ نراز اس پہ خدا نرازی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی حصی ہے اس قائنات کی کہ اس طرح حصے ہیں جس کی غزب ہو میں یاد بنا رہا ہوں میں کہا ہا کرتا ہوں کہ خدا بند عظیم کی رضا حاصل کرنا انسان کی آخری کوشش ہے سب سے بڑا کام کائنات میں ایک مومن یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے عمر و کردار کے ذریعے سے خدا کو راضی کریں خدا ہم سے راضی ہو جائے یہ ہی سب سے بڑی کوشش ہے اور ہم بیلا کی عظمت رہ رہے ہیں کہ ان کی رضا ہوگا جب خدا کی رضا ہوگا ہم بیلا اس طرح سے لیکن سیدہ کو اس طرح سے پئی ہمبر جرام لے رہے ہیں کہ سیدہ جس پر راضی ہو جائے خدا راضی ہو جائے جنتا ہو جائے سیدہیں نے فرح Troح اپنے و کیبین�이ر ارشاد فرما ہے کہ میری میری جس پر ناراض جائے ہمے سے راضی ہو جائے کوئی قیدہ حضر بھی نہیں کی کہ کن حالاتی نا بدور مدرک اے اس حسدی کی اس مدرک یہ اتنی معذوم ہے کہ خدا کی رضا کو معلوم کرتا ہو تو ان کی رضا سے مولا عمیر تمام عظیروں کے ساتھ کوئی اپنی رشاہ فرماتے ہیں لوگ نبی اخترتلی لما کا علاق و فور اگر علی خلق نبی اجام نے تو فادمہ کا کوئی کوف نہیں تھا آدم و منگونہ آدم سے لے کر آکھر قائم آکھر کوئی بھی کوف نہیں تھا اس حسدی کی جب وہ روکی افراد آنے لگے رشتہ طرف کی اپنا پر ہمارس کہ ہمیں آپ کی ریٹی درستہ چاہتی حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں بھائی ہمارس کی یعنی ارشاد فرمائے انہی انتاظرو عمر السما عمروہ لیسا بھی جاتی ہے بل عمروہ اللہ فادمہ کا اختیار مجھ محمد کے اختیار میں نہیں آئے خدا کا معاملہ ہے میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں جس کا وہ حکم دے گا میں بھی وہی اندھا ہوں سیدہ کے مالد ہے مالد پر اتجار ہوتا ہے لیکن حضور میں کونے چاہتوں میں کہنا فادمہ کٹتی ہیں اور میرے ہاتھ میں نہیں یہ سیدہ پتا کے آنے پاس رکھتا ہے لہذا میں بھی منتظر ہوں تمہاری در انتا جو عمر السما خدا کیا میں تر منتظر ہو خدا کیا فرماتا ہے اس کے مقابل میں بھی وہی اندرام دوں گا خدا اندرام کہے گا لہذا سیدہ ایک ایسا وجود ہے اس قائمات میں کہ جس کا تعلق واقعا صرف ایک انسان صرف نہیں ہے حدیث ہے پیغمبر عبن نے ارشاد فرمایا ایک جنگ میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ خاص صاحب صرف افراد موجود تھے پر پیغمبر نے مرکہ میں سیدہ کو بیان کیا کیونکہ تو آگے سے لوگوں نے سوال کیے اور پیغمبر عبن نے کواب دیئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خاص قسم کے اصحاب تھے عام لوگ نہیں تھے جن میں یہ حدیث پیغمبر عبن بیان کر رہی ہے حدیث کے یہ نفس ہے پیغمبر نے ارشاد فرمایا خلقہ نور و فاطمہ قبل حمد و خلقہ ارزو و سماغ کیا میری بیٹی کا نور زمین و آسمان کی خلقہ سے پہلے خلق دیا گیا ہے یہ حضور میں جنہا ارشاد ہے قالا بازو ناؤس سامنے بیٹھ جو افراد میں سے ایک شخص نے سوال کیا آپ تو فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا نور خلق کیا گیا ہے یعنی تعلق سستی کا نور سے ہے آپ کی بیٹی انسان نہیں ہے یعنی عام بلی نو ہے انسان سے تعلق نہیں رکھتی آپ نے فرمایا انہا الہورا الانسیا نا عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ حور ہے جسے قولانے انسان کی شگل میں کائناہ میں ناظر کیا ہے سبحان اللہ یہ صحیح نہیں ہے آپ نے فرمایا کہتی کہ نا ایسے عام بلی انسان سے نہ سمجھ انہا الہورا یہ حور تھی جس کی حقیقت نور ہے سائل نے پھر سوال کیا کہتا ہے الہورا الانسیا یا رسول اللہ فاطمہ کیسے ہورا اے انسیا ہے آپ نے فرمایا ان اللہ خلقہ من نوری کب نہ نہیں یغرک آدم خدا نے فاطمہ کو اپنے خاص نور سے خلق کیا آدم کی خلق سے پہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اگرہ سوال کیا اینہ کانت فاطمہ یا رسول اللہ نہ زمین و آسمان خلق ہوئے نہ آدم خلق ہوئے فاطمہ کہاں تھی اس وقت فرمایا 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 خدا بندہ عظیم میں ایک خاص نورانی مقام بنا ہے عرش الہی کے اندر میری بیٹی کو وہاں پر کنار دیا خصوصی کے حضر سبحان اللہ یہ جو مرحلہ میں سیدہ کرا لیا ہے نورانی مقام بلکو نورانی مقام کرا لیا گا جناب سیدہ جیدہ اس مرحل اپنے بعد شارع کو چھوڑا تھا خدا نے سیدہ کے جو مقام کرا لیا ہے فروقت ایک نورانی مقام وہاں پر بیری بیٹی عرش کے اندر اس نورانی مقام میں خدا بندہ عظیم نے کرا لیا ہے سبحان اللہ اس مرحلہ میں آپ کی بیٹی کی غزہ کیا تھی تاعام کیا تھا پیغمبر نے فرمایا کہانا تاعاموہ التصبیب التقدیس والتحلیب التاقیب وہاں پر میری بیٹی کی للا تصبیحِ خران للا بھی سبحان اللہ یعنی عالمین ورانیت میں خدا بندہ عظیم نے میری بیٹی کی پر رشکت کیا ہے اور اپنی تصبیح کے ذریعے سے میری بیٹی کی پر رشکت کیا سبحان اللہ وَلْحَمْدُ اللَّهِ وَلَاِرَهَا بِاللَّهُ وَلَّهُ عَقْنَ خدا نے میری بیٹی اس مقام میں تصبیح و تقدیس کے ذریعے سے جس حسنی کی تربیت کرتا ہے اب بتائیں دنیا میں وہ حسنی کیسی ہونی چاہیئے جس کی مقام مرانیت میں خدا نے خود تصبیح و تقدیس کے ذریعے سے تصبیح کی ہوتا ہے یہاں تھوڑا سائے احساس ہوتا ہے عظمتِ سیدہ کا لیکن میں ابھی وہ تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں کہ عشق خصوصیت کے ساتھ تصبیحاتِ عربہ کے ذریعے سے سیدہ کی تربیت کا مطلب کیا بانتا ہے ابھی اتنا وقت نہیں بچا کہ وہ میں کہہ سکوں ایک تو جو ضروری باتیں سیدہ کی عظمت کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا وہ ابھی وقت نہیں بچا ہے صرف مدوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے سیدہ سلام اللہ علیہؑ آپ کی ذاتِ مبارک سے دو خطبے ہمارے پاس موجود ہیں ایک خطبہ جو آپ نے بابا کی شہادت کے بعد مسجدِ پیغمبر نے ارشاد فرمائے اور دوسرا خطبہ آپ کی زندگی کے آخری ہے یاں جب آپ بہت مریض ہو گئے انسار کی عورتیں آپ کی بیادت کے لیے ہیں اور اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ کیسے وجدتے کہ یا بنت رسول اللہ رسول کی بیٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے اوہ خطبہ آپ نے وہاں آئے ارشاد فرمائے فرق ہے دونوں خطبوں میں یہ خطبہ مختصر ہے جو انسار کی عورتوں کے ارشاد فرمائے اس لیے کہ دن دنوں میں آپ بہت کمزور ہو گئے تھے وہ خطبہ حضورِ پاک کے ویسان کے فوراً بعد آپ نے جو مسجد میں ارشاد فرمائے اس وقت ابھی اس طرح سے بیماری کے اثرات آپ جو پر نکھ ہو گئے لہٰذا وہ خطبہ ارشاد فرمائے کے لیے دفترِ پیغمبر کیوں نے جبور ہوئی مسجد جانے پر لے اس لیے کہ بیبی پاک سے جو فدق رسولِ خدا نے سات ہجری میں ہوا دیا تھا سیدہ کو تین سال سے سیدہ کے کارندے میں فدق میں کام کر رہے تھے جس وقت خلیفہ اقل کی بیعت ہوئی انہوں نے سیدہ کے کارندوں کو نکال دیا فائی تازہ امنہ فدق لفظ یہ ہے فلازلی نے انساب الاشراف میں کہا ہے کہ انہوں نے فدق چینی دی سیدہ سے یہ فدق تھا آتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَبُ کے جواب میں حکمِ خدا کے مطابق فدق آپ کو پتا ہے تعلیقوں نے تبری بغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جو خیبر فتا ہوا وہ لشکر کے ذریعے سے پتا ہوا یا لکانت ملکن للمسلمین جو لشکر کے ذریعے سے پتا ہو وہ مسلمانوں کی ملک ہیں غنیمت بان گئے لیکن مَا آفَا اللَّهُ وَاَلَّا رَسُولِهِ مِنْحُمْ یہ سورہ خدا والدیم نے حشب ایک حکم ذکر کیا ہے کہ جو چیز بغیر لشکر کشی کے فتح ہوتی ہے اسے فائے پہتے ہیں اور وہ ملک کے خالص رسولِ خدا ہے یعنی ذاتِ رسولِ خدا کی ملک ہے اس میں منصفِ رسالت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے حکمِ قرآن جس کو مغسرین نے بھی بیان کیا ہے اور جس کو مغرخین نے بھی بیان کیا ہے یہ دوری کہتا ہے کہ خیبر قانت ملکن لِ مسلمین وَفَدَتْ قانت ملکن خالصان لِ رسولِ کہ خیبر مسلمان کی ملک تا اور فَدَتْ ذَاتِ رسولِ خدا کی ملک تا اور اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی فَدَتْ اَمْرِ اَقْرَمْ کی ملک میں آگیا تُجھے بڑی نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ یا رسولِ اللہ آیت میں حمل کریں اپنی جو سب سے قریبی حصلی ہے اس کو اس کا حق عدا کر دو تو پیغمبر اکرم نے بی بی پاک کو بولایا فَآتَاهَا فَدَتْ پیغمبر نے بی بی پاک کو فَدَتْ ادا کر دی یہ ہے قرآنی لحاظ سے تاریخ فَدَتْ کے عبا کرنے کی جو پیغمبر نے ادا کیا لہٰذا بی بی پاک نے بھی پہلے مرحلہ میں سوال کیا کہ یہ فَدَتْ وہ چیز ہے ایک تاریخ ہے وَاحَبَلِ اَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ کہ رسولِ خُدَا نے مجھے یہ عبا کیا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ یاقود ہم ابھی میں موجود البلدان میں کہا رسول نے مجھے یہ نئے الہادہ یہ عدیہ ہے جو رسولِ خُدَا نے مجھے عطا کیا ہے پہلے مرحلہ میں یہ ارشاد فرمائے اس کے لئے بی بی پاک سے ثبوت مانگا گیا کہ آپ ثبوت بیش کریں کہ رسولِ خُدَا نے آپ کو یہ حبا کیا ہے ثبوت کے سستی سے مانگا جا رہا ہے جس کے بارے میں بی بی پاک کے یا بی بی عائشہ کے یہ لفظ ہے کہ بعد از پیغمبر اس کائنات میں فادمہ سے زیادہ ستر کوئی شبز نہیں ہے یہ بی بی عائشہ کے فرمایا اور اسی حدیث کا حصہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں تو اصحابِ پیغمبر اتنے سچے تھے کہ ان سے کبھی کوئی گواہی نہیں مانگی ایک صحابی آ کر کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ جا رسولِ خُدَا کا یہ بات نہ تھا جابر نے ابدیلہ انسانی آ کر کے کہا جنابِ عقوبہ کم باہرین پر خراج پہنچتا جنابِ عقوبہ کر کے دور میں جنابِ جابر نے ابدیلہ نے آ کر کے کہا کہ اے خلیفہ مجھ سے پیغمبر نے یہ بادہ کیا تھا کہ جب باہرین پر خراج پہنچتا ہوں تو میں اس میں سے تمہیں عطا کروں یہ جابر نے رسولِ خُدَا کے بادے کے بات کی خلیفہِ عقوبہ نے طلب نہیں کیا کہ تم دواہ لے کے آؤ کہ پیغمبر نے تمہارے ساتھ ایسا بادہ کیا تھا کہا نہیں تم صحابی رسول صحابی رسول جو ٹھوڑی بولتے ہیں جب تم کہہ رہے ہو کہ پیغمبر نے بادہ کیا ہے تو ہم تمہیں عطا کریں یہ تاریخ مسلح بغیر شک و شکا کے یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ جنابِ ڈاکٹر نے آقا کہ کہا یہ بات ہے رسول ہے کہ آقا کہ پھرکو ٹھیک ہے ہم آپ سے گواہ کریں کہیں کیونکہ تم کہہ رہے ہیں صحابی رسول کہ عطا ہمیں قبول ہے اور وہ عطا دیا ہے وہ کیا بھی ہے جو عطا کرنے کی وہ بڑی خوبصورت ہے وہ انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے آپ کو باہر کریں لیکن عجیب بات ہے کہ جب رسول کی بیٹی جو چادرِ تطہیر میں مرتا نہیں ہے حیثیت رکھتی ہے کہ مجھے رسول نے یہ عباد کر دیا تھا میری زندگی میں تو گواہ طلب کیا جاتے ہیں آپ گواہ رہو کہ ہمار نے آپ کو یہ عباد کیا تھا آپ نے گواہ پویش دیا علی، حسن و حسین، ام احمد ام احمد وہ خاتون ہیں جیسے پیغامر نے جنت کی بشارت باتا تھا ان میں سے کسی گواہ کو قبول نہیں کیا رہے علی تمہارے شاہر ہے حسن و حسین چھوٹے ہیں ام احمد عورت جو گفتگو اس خطبے کے بعد جناب نے فرمائی اس خطبے میں جواب مہندو قریبہ صاحب نے کہا وہ یہی ہے کہ اب انترس اللہ آپ جانتی ہیں کہ ایک عورت کی قبائی قبول نہیں ہوتی ہے کے لئے عورت کی اس طرح کی باتیں ہیں اس خطبہ میں خطبہ سیدہ دعا کہہ دینے کی قفیت ہے کہ سیدہ وقائدہ تیار ہوئی خلاست خمارہ وشتانت جل بابا آپ نے پہلے تو بچا ہوتا اس کے بعد کوئی چاہتر سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو لپیٹھا فی لومت من النساء وحافظت تہا عورتوں کا جنگ گٹا تھا بی بی کے اعتراف میں آپ نے کنیسے بھی تھی پریہاشن کی عورتیں بھی تھی تو رکسلی رسول کی بیٹی تاتا اوہ زیونہاں چاہتر پاؤں میں کی سٹتی ہوئی جہاں رہی تھی جب نبی کی بیٹی تھی جب مسجد میں پہنچی وہاں حُباکر جاری سن فی ہشتے میں محاجرین اور انسار وغیرے جناب حُباکر مسجد میں انسار و محاجرین کے پیچھ میں بیٹے ہوئے تھے بی بی باکر تشریف لے گئیں نیتت دونہ ملہ آتون سامنے ایک چادر پردے کے پیچھ فجالہ ست بی 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 بیٹی بیٹھ کا کی خطبہ کو شروع کی لہذا ایک بات یہ گھر کہ نبی کی بیٹی بڑی دیل کھڑی رہی خطبہ دیتی رہی میں نے ایسا نہیں ہوا بی بی پاک نے خطبہ بیٹھ کر کے دیا ہاں جس نے کھڑے ہو کر دیا ہے نہ ہوا آپ کی بی بیتی کبھی کوفہ کے درواز میں کبھی شام کے درواز میں اور جب ماں نے خطبہ دیا آپ واپس جب نکلنے کی مسجد کے دروازے پہ پڑھتے کھڑی ہو کر روتی رہی مبی کی بیٹی کہ یہی مسجد تھی میں جب بابا پہ آتے ہوتھی تو بابا اٹھ کے آگے پڑھتا میرا اس پر دبا ہوتھی آجیاں رسول اللہ تیری مسجد میں میری بات کو مانا نہیں گیا لہذا اب میں کھاری جا رہی ہوں صحیح مخاری کے لئے لفظ ہے کہ جناب ابو بکر نے انکار کر دیا کہ فدق میں سے زہرہ کو کچھ بھی نہ دیا یہ لفظ ہے صحیح مخاری کچھ بھی نہ دیا اس کا حیرت کے ساتھ نبی کی بیٹی واپس آئی ہوگی لیکن میں کہوں گا بی بی آپ کو یقیناً بہت تکلیف پہنچی کہ آپ کہیں آپ نے خطبہ دیا اور آپ کو جواب نہ دیا گیا اور آپ کو خانی ہاتھ واپس آنا پڑا اس تکلیف کو بی بی کبھی بھول نہ پائی میں کہوں گا بی بی آپ کے بابا کیا ساتھ تھے آپ نے پورا پڑکہ کیا ہوا تھا آپ نے میٹھ کے خطبہ دیا بی 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 یہ بھی اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ ارداشت نہ کرسکے آئین ابی بی بی دربار شام میں آپ کی میٹھیں کو خطبہ ہوا دیکھیں نہ خطبہ دیکھیں جانتے ہو کیا حالت تھی دخت علی اس خان میں خطبہ دینے کے لیے آئی تربار یزین میں صدحہ میل کا سفر دیکھ دیئے وہ بھی قیدی آنا تھا ساتھ ساتھ وہ ریزے تھے بھی جن پہ حسین کا سر تھا تین دن تک شام کے باہر روکا گیا تاکہ شام کے بازار ساتھ جائے تین دن کے بعد بی بی کو ایک رسی میں بانا گیا تھا سندرہ بی بیوں کو ایک رسی میں بانا گیا تھا صبح و شام میں داخل ہوئے کبھی شام کے ایک بازار میں لے جاتے تھے کبھی دوسرے بازار تھے جب دربار یزین میں بی بیاں پہنچی سرزخمی تھے کون بیڑا راستے میں لوگ متر مارکتے تھے علی کی بیڑی اس حال میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا علی کی بیڑی جبکہ جو بیٹھے تھے سامنے وہ شرابی تھے وہ کشمت تھے اور سر حسین پشت میں سامنے لکھا کتنی تقریب ہوئی ہوئی بی سامنی ارزائی مسلمانوں چھٹے امام فرماتے پانچ ہستیاں اس کائنات میں بہت روئے آدم روئے یعقوب روئے یوسف روئے سید و ساجدین روئے اور نبی کی بیٹھی فاتمہ تو سانا روئے ان ہستیوں کو کہا گیا کہ یہ کس کائنات میں بہت روئے ایک سوال ہے مسلمانوں آدم یعقوب اور یوسف یہ چاریس آن سے زیادہ ہوئے ہیں سید و ساجدین ساڑھے چونتیس بات ہوئے ہیں آپ کہا گیا کہ یہ بہت زیادہ ہوئے ہیں مسلمانوں نبی کی بیٹھی صرف اچانے میں دن روئی ہوئی ہے کتنی تقریب پہنچائیاں نبی کی بیٹھی ہیں کہ بار بار قبلِ رسول سے عرض کرتی تھی بابا سبت آلیہ مساہِ بابا مجھے اتنی مصیبت میں آئیں اگر دنوں پہ آتی تو اس کا رابہ میں مطلب ہوں آخری دن شروع ہوئے حالت یہ کی چھڑے امام فرماتے ہیں مَا دَالَت مَا دَالَت پاکیتَ الْحَيْمُ وَسَبَتَ الرَّاسْمَ عِلَتَ الْجِسُمُ حتی سارت کل خیام نبی کی بیٹھی اپنے بابا کے پاس مسلسل ہوتی رہتی تھی سر مدہ رہتا تھا جسم کمزور ہوتا گیا پھر پھر کتنا کمزور ہو گیا کہ نبی کی بیٹھی چل نہیں سکتی تھی سہارے سے چلنا پڑتا تھا ایک دن کہا ہاں علی میں اپنے بابا کی قبر پر جانا چاہتی علی لے کر چلے نہ سید آتو چل نہ سکتی دو منتبہ زمین بھی بڑھتی ہے کہتے ہوئے علی میں چل نہیں سکتی ہوں مسلمانوں اٹھارہ ساروں میں رہنے ابھی کی بیٹھی جو یہ تھوڑا سا فاصلہ بھی جن کے پہل نہیں کر سکتی علی میں چل نہیں سکتی ہوں دو منتبہ زمین بھی بڑھتی وہ ہستی ہے جس نے اپنی تقریف کبھی علی کو نہ بایا ہمیشہ خوشش کرتی تھی تو خود تقریف اٹھا دیں اس لیے کہ علی کی تقریف کو برداش نہیں کر سکتی ایک دن مولا علی گھر میں تشریف لائے کہا زہرہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہا نہیں علی تین دن ہوگا کھانے کے لیے کچھ نہیں کھانے کے لیے کھانے یا علی میں آپ کو تقریف میں نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے آپ کو تقریف پہنچیں علی سے نہیں کہا کہ یا علی مجھے یہ تقریف ہوئی ہے مسلمانوں حالت یہ تھی سید آیت اللہ سید مرتضی آپ روزہ بادی بیان کرتے ہیں صاحبِ الفضا اِلُ الْخَمْسَ میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر میں مجلس ہو رہی ہے میری ماں زہرہ تشریف لائی مجلس ختم ہو گئی ماں بیٹھی گئی مجلس کے بعد میں نے ماں سے سوال کیا اماں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ جب دامنِ علی کو چھڑوانا چاہتی تھی دام کے ہاتھوں پر کوڑیں مارے گا ماں کیا یہ سچ ہے اُتلاب آپ ایک کہلے گا کہ جب میں نے یہ سوال کیا ایک مرتبہ میری ماں نے آستینوں کو اٹھایا اور میں نے اپنی ماں کے بازوں کو دیکھا اور میری ماں کے بازوں سے آہو گئے علی جب غصر دے رہے تھے سلمان و ابو ذر دروادے پہ اطلاع کر رہے تھے سلمان بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا علی کی چیخ نکلی رونے کی آواز ورندو میں گھبرا گیا کہ علی نے کونسی تکلیف دیکھی کہ علی جیسی ہستی چیخ نہ کر رو پڑی جب مولا علی باہر نکلے سلمان آگے پڑھ کر ہاتھوں کو بان کر سوال کرتے ہیں مولا مجھے بتائیں تو صحیح وہ کونسی تکلیف آپ نے دیکھی رو کر کہتے ہیں سلمان فاطمہ نے کبھی علی کو نہ بتایا کہ میرا پہلو زخمی ہو گیا میری پسلیاں ٹوٹ دیں گی اور آج غصر دیتے ہوئے علی بجوکم آل اللہ آخری وقت پہ جنب لکھا دست سیدہ کو پکڑا تھا دست علی میں دیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا یا علی حاد ہی وضیت اللہ و وضیت رسول ہی علی یہ اللہ کی امانت ہے اور رسول کی امانت ہے علی اس کا خیال کرنا مجھے یقین ہے کہ تو خیال کرے گا میں کہوں گا یا رسول اللہ جس وقت علی نے لاشِ سیدہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائی اپنے رکھنے لگے اپنے سے رسول کے ہاتھ بڑھے تو سوال کیا ہوگا یا علی جب میں نے فاطمہ اپنے حوالے کی تھی میری بیٹی کا پہلو سلامت پہلو سلامت تھی اور میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں حجر کمار اللہ جنازہ سیدہ تیار ہوں علی نے آواز دی حسن حسین آؤ اپنی ماں کل بدا کرتے خود حدیث کو بیان کرتے ایک طرف سے حسن بڑھے ایک طرف سے حسین بڑھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی فرماتے ہیں اند و حند و مدد یدہ یہاں اور بندے کفن کھل گئے ہی بھی جو چل کرو پڑی اپنے ہاتھوں کو بڑھایا حسن حسین سینے سے لگا جئے ایک بردوہ آسمان سے آواز آئی علی بچوں کو الگ کر لیں آسمان پہ ہر سر مباہ ہو گیا میں کہوں گا علی نے بڑے پیار سے الگ کیا بھائی مولا کربلا میں دیکھیں شکینہ لاش حسین پہ محافظرن جنگ سوا محلو مباندہ ایم ایم بار اللہ صدقہ محمد اس عبادت کو اپنے بار بحم محلو خدا بندہ صدقہ محمد و آرِ محمد اس مجلس کو اپنی بارگاہ نکلائے ہیں خدا بندہ صدقہ محمد و آرِ محمد اس مجلس کا اعتمام کرنے والی دوست کی توقیقات میں اضافت کرتے ہیں کہ گھروں پہ اپنی رحمت جن بر چکے جو یہاں کے خوددام اس نمیہ سے چلے گئے ہیں ان کو جوارِ محصولین میں جگہ دا خدا بندہ حاضرین جو اپنی حاجات لے کر حاضر محصولین سیدہ کی وجہ خدا بندہ صدقہ محمد و آرِ محمد امام زمانہ کی ظہور میں تاجیم کریں کیونکہ قلب مقدس کو ہم سے رہ دیو پر سنوٹ کریں خدا بندہ صدقہ محمد و آرِ محمد یہ ذکر مقدس جیسے جاری اور ساری ہے تا ظہور امام زمان کسی طرح جاری اور ساری رہے اللہ حاضرین فضلت و رحمت اکھایہا